بھائی اور بہنوں میں نے اس طرح کی عامریت اور اس قسم کے جبر کی مثال کمی دیکھئے کہ ایک پرامن جلسے کو کرسیاں لاؤڈ سپیکر اور لائٹ ستینے پر بھی مقدمے بنائے جا رہے ہیں ان لوگوں کو خبر نہیں کہ جب عوامی طاقت کا سلاب آتا ہے تو اس طرح کے اتکنڈے اس طرح کی بزدلانہ رکاوٹیں تن کو کی طرح بہ جاتی ہیں لاہور کے میرے غیور بھائیوں آپ جانتے ہیں میرا تو آپ کے ساتھ عمر بھر کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے جب مجھے پہلی مرتبہ وزیراعظم منتخب کیا تو پاکستان معاشی طور پر اس خطے کا سب سے مضبوط ترین ملک بھر کر اوبرا ہوں ہماری شرح ترقی آٹھ فیصد جا پہنچی جو آج صفر سے بھی نیچے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ جانتے ہیں کہ خوشحالی اور روزگار کے بے شمار مواقع پیدا کیے گئے اللہ نے کیے اور آپ کی دعاوں سے ہوئے آپ کو لاہور اسلام آباد اور پشاور تک کا موٹر وے بنا کر توفے میں دیا اور آپ نے جب مجھے دوسری مرتبہ وزیراعظم منتخب کیا الحمدللہ تو پھر میں نے پاکستان کی سالمیت اور بقا پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا آپ گواہیں اس بات کے الحمدللہ میں نے آپ کا مان رکھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان دنیا کی ساتویں بڑی ایٹمی قوت بن گیا امران خان کو یعنی سیلیکٹڈ کو جو لانے والے ہیں ان کو بھی شاید یاد ہو یا نہ ہو لیکن لاہور کے میرے بھائی اور بہنوں آپ کو ضرور وہ دن یاد ہوگا جب بھارتی وزیراعظم باچپائی صاحب اسی تاریخی میدان میں آئے جہاں آج آپ ہیں اور کھڑے ہو کر کہا انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں اور پاکستان کا اپنا مقام ہے اپنی مہر ہے پاکستان کی اپنی مہر ہے اور پھر دو ہزار تیرہ میں آپ نے مجھے تیسری مرتبہ وزیراعظم اور شباز شریف صاحب کو وزیراعظم بنایا تو آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے مجھے یاد دلانے کے ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی یاد ہے نا آپ کو بیس بیس گھنٹے اور گیس کی لوڈ شیڈنگ سے چولے تھنڈے پڑ چکے تھے ہر طرف دہشت گردی کا راج تھا روز بم دھماکے ہوتے تھے ہر طرف بد امنی بد امنی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے بجلی کے اندھیروں کو مٹایا اور پھر گیس کی لوڈ شیڈنگ خاتمہ کیا اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پہکا یاد ہے نا آپ کو پاکستان کے دفاع کو اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط کیا آج یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر آپ جانتے ہیں یہاں سے تھوڑی دور کے فاصلے پر آرنج ٹرین چل رہی ہے لاہور ملتان راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس لاکھوں لوگوں کو بائزت سفر مہیا کر رہی ہے سکول کالیج یونیویسٹریاں بن رہی تھی اور صحت کے شعبے میں پی کے ایل آئی جیسے ادارے بن رہے تھے ہسپتال بن رہے تھے میں ان منصوبوں کی تکمیل پر جیل میں قید اپنے بھائی شعباش شریف کو شعباش دیتا ہوں دل کی گھرائیوں سے شعباش دیتا ہوں کہ اس نے ذاتی طور پر اپنی نگرانی میں یہ سارے کام مکمل کیے لاہور کے میرے بھائیوں اور بہنوں پوری قوم جان چکی ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں کس طرح ہماری تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی کی گئی کس طرح چند جرنیلوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ نواز شریف شباز شریف اور مسلم لیگ نون کو عبرت کا نشانہ بنانا ہے کس طرح انہوں نے تیہ کیا کہ ایک ایسی کٹ پتلی کو لے کر آنا ہے جو آنکھیں بند کر کے ان کے اشاروں پر ناچتی رہے اور آج وہی کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے انہوں نے ووٹ اس طرح چوری کر کے ایک نالائک ناہل اور نادان کھلنڈروں کا ایک سرکس لگایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ترقی کی راہ پر آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کو غربت مہنگائی بے روزگاری بدمنی اور معاشی تباہی کی گہری کھائی میں دھکیل دیا دھکا دے دیا آپ کو یاد ہوگا ہمارے دور میں آٹا پینتیس روپے کلو تھا پینتیس روپے مجھے بتاؤ کہ آج آپ کو آٹا کتنے روپے کا کلو ملتا ہے نواز شریف کے دور میں چینی پچپن روپے کلو تھی میرے لاہور کے بھائیوں اور بہنوں ذرا بتاؤ آج چینی کس بھاو ملتی ہے اور جو اضافی پیسے آپ ادا کر رہے ہیں بھائی اس کا فائدہ کسان کو نہیں پہنچ رہا اس کا پیسے اس کا فائدہ کسی کو نہیں پہنچ رہا عوام کو نہیں پہنچ رہا بلکہ یہ پیسے عمران خان کے ہواریوں اور ای ٹی ایم مشینوں کی جیو میں جا رہے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور میں آپ سے غلط بات کبھی نہیں کرتا نواز شریف کے دور میں آپ کو یاد ہے نا ڈالر ایک سو چار روپے پر تھا اور کہاں پہنچ گیا آج کہاں پہنچ گیا ہے پاکستان کے عوام اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا حساب کس سے لیں کس سے پوچھیں کہ گھی ڈالوں سبزیوں اور ضروریات زندگی کی قیمتیں دو سو گنا کیوں بڑھ گئی ہیں کس سے پوچھیں کہ دعاوں کی قیمتیں ان کی پہنچ سے کیوں باہر ہو گئی ہیں کس سے پوچھیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے کیوں چلی گئی ہے کس سے پوچھیں کہ لوگ فانکوں پر کیوں مجبور ہو گئے ہیں کس سے پوچھیں کہ رکسہ ڈرائیور کیوں اپنے معصوم بچوں کو ڈیر میں پھینکنے پر مجبور ہو گیا کس سے پوچھیں کہ ایک کروڑ نوکریاں دینے والے نے لاکھوں لوگوں کا روزگار کیوں چین لیا آج تو پاکستان سے باہر بھی ہمارے پاکستانی بے روزگار ہو رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر اس بات کو کس سے پوچھیں کہ پچاس لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کدھر چلا گیا کس سے پوچھیں کہ بجلی اور گیس ملے نہ ملے تین تین چارچر گناہ بل کیوں آ رہے ہیں کس سے پوچھیں کہ ستائیس عرب میں میٹرو بس بنانے والا شباز شریف تو جیل میں ہے لیکن پشاور بی آٹی جس میں قوم کے ایک سو دس عرب دبونے والے آج کیوں دندناتے پھرتے ہیں کس سے پوچھیں کہ آسم سلیم باجوہ نے امریکہ میں عربوں کی سلطنت کہاں سے بنائی کس سے پوچھیں کہ علیمہ خان نے بیرون ملک عرب و روپے کی جائدات کیسے بنائی کس سے پوچھیں کہ زمان پار کی نئی تعمیرات اور بنی گالا کا محل کیسے بنا کس سے پوچھیں کہ امران خان کا فارن فنڈنگ کیس کئی برس سے لا پتہ کیوں ہے یہ امران خان کہتا ہے یہ کہتا ہے این آر او نہیں دوں گا تم سے این آر او مانگتا کون ہے تم اور علیمہ خان تو خود ساکر بن سار کے این آر او پر جی رہے ہو تم کسی کو این آر او کیا دوگے بھائی کس سے پوچھیں کہ آکسیجن ملے آکسیجن پشاور میں نہیں ملی اور سات افراد کیوں حکومتی نائلی کے بھینٹ چڑھا دیئے گئے آپ کو پتہ ہے نا کہ پشاور میں آکسیجن نہیں ملے کی وجہ سے سات لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے کس سے پوچھیں کون جواب دے گا اور کس سے پوچھیں کہ سکوت کشمیر جیسے سانہے پر یہ جالی حکمران کیوں خاموش بیٹھیں کس سے پوچھیں کہ ہمارے قریب ترین دوست سعودی عرب اور چین بھی ہم سے کیوں دور ہو گئے کس سے پوچھیں کہ پاکستان ہستہ بستہ پاکستان دنیا میں آج کیوں تنہا ہو گیا ہے کہتے ہیں نام نہ لوگ نام نہ لیں تو پتہیں پھر کون ذمہ دار ہے کون ذمہ دار ہے کیا ملکی استباعی و بربادی کے ذمہ دار صرف عمران خان ہے یا وہ جو آپ کا ووٹ چوری کر کے اسے اقتدار میں لائے ہیں اور سادش کر کے ہمارے سروں پر مسلط کر دیا ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں بھائی کہ ہم نہ جانے ہیں ہم نہ سمجھیں کہ کون اصلی ذمہ دار ہے پھر کہتے ہو نام نہ لوں واہ ملک کو برباد کر دیا آپ کو برباد کر دیا بائیس کروڑ عوام کو برباد کر دیا میشت کو برباد کر دیا اور کہتے ہو نام نہ لوں آئین شکنی آپ کریں تو کیا نام میں وابدہ والوں کا لوں ذرا بتاؤ مجھے لہور کے عوام بھائیوں آپ بتاؤ پرائیم مستر ہاؤس کی دبارے پھلان کر وزیراعظم کو آپ گرفتار کریں تو کیا شکایت میں محکمہ ذراعات کے خلاف درج کر رہا ہوں جواب دو مجھے لاہور والوں آپ ہی جواب دو ججوں کو بلیک مل کر کے مرضی کے فیصلے آپ لکھوائیں تو کیا شکایت محکمہ عقاف کے خلاف لگا ہوں جسس صدیقی سے ہائی کورٹ کے جج تھے اور چیف جسس بننے والے تھے ان سے ملاقات کر کے نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دلوانے کی فرمائش آپ کریں تو کیا شکایت میں محکمہ جنگلات کے خلاف لگا ہوں الیکشن چوری آپ کریں آر ٹی ایس آپ بند کروائیں تو شکایت میں محکمہ صحت کے خلاف کروں آپ بتائیں کہ ان سنگین جرائم کی شکایت پر میں کس سے کروں لاہور والوں میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں سچ بولتا ہوں اور سچ بول رہا ہوں آپ کی بات کر رہا ہوں آپ کی آپ کا مقدمہ لڑا ہوں چند آئین شکن جرنیل اگر اسے پسند نہیں کرتے تو نہ کریں لیکن نواز شریف حق اور سچ بات کہہ کر رہے گا اور کہتا رہے گا مگر بائیس کروڑ عوام کو ان کا حق دلوائے بغیر حق کے حکمرانی دلوائے بغیر پیچھے نہیں اٹھے گا انشاءاللہ یہ میرا آپ سے بادہ ہے یہ میرے ضمیر کی آواز ہے یہ بائیس کروڑ عوام کے ضمیر کی آواز ہے یہ آپ کی ضمیر کی آواز ہے نا لاہور والوں آپ کے بھی ضمیر کی آواز یہی ہے نا نواز شریف کیا کہتا ہے بھائی کیا کہتا ہے نواز شریف کا بیانیاں کیا ہے وہی جو پاکستان کے آئین کا بیانیاں ہے وہی جو فوج کے حلف کا بیانیاں ہے وہی جو قائد آزموں کا بیانیاں ہے یہی میرا بیانیاں ہے آئین کی تابداری کرو اپنے حلف کی پاسداری کرو سیاست سے دور رہو فوج کے ادارے کو اپنے سیاستی مقاصد کے لیے مت استعمال کرو ایجنسیوں میں پلٹیکل انجینئرنگ کی فیکٹلیاں بند کرو انتخابات چوری مت کرو ووٹ کو عزت دو فوج کو متنازہ مت کرو میرے دوستو یہی ہے میرا بیانیاں اس میں اگر کوئی ایک بات بھی ملک یا ریاست یا قومی سلامتی کے خلاف ہے تو مجھے بتاؤ نوہر والے بتاؤ بتاؤ مجھے لیکن جب آپ آئین توڑتے ہیں بھائیو جب آپ آئین توڑتے ہیں جب آپ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں جب آپ دست سال اقتدار پر قبضہ کرتے ہیں جب آپ ملکی دفاع کے لیے کام کرنے کی بجائے سیاستدانوں کو جیل میں ڈالنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں جب آپ وار گیمز کی بجائے پولٹیکل گیمز کھیلنے لگتے ہیں جب آپ ہر عوامی لیڈر کو عبرت کا نشانہ بنانے لگتے ہیں تو پھر بجاہ طور پر عوام کو شکایتیں پیدا ہوں گی پھر سوال ہوں گے اور سوال پوچھے جائیں گے ان سوالوں کا جواب یہ نہیں کہ نام کیوں لیتے ہو میں اگر آپ سے پوچھوں جب ایک جرنیل ایک جج کے گھر جاتا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو نہیں چھوڑنا اور یہ بات مندر عام پر آتی ہے تو اس جرنیل کے خلاف کیا ایکشن لیا جاتا ہے اس کو تو الٹا ترقی دیا دی جاتی ہے آپ نے ان افسروں کے خلاف کیا کاروائی کی جنہوں نے آپ کے بقول جذبات میں آ کر آئی جی سندھ کو اغوا کیا کہتے ہیں جذبات میں آ کر آئی جی کو اغوا کیا واہ کیا وہ مریم نواز شریف کے ہوتل کا دروازہ توڑ کر اندر داخل نہیں ہوئے کیا ایسے واقعات سے فوج کی عزت میں اضافہ ہوا کیا اس سے فوج کا وقار بلند ہوا فوج کا مرتبہ بلند ہوا بھائی میں نام اس لیے لیتا ہوں کہ الزام پوری فوج پڑھنا لگے الزام میری پاک فوج پڑھنا لگے ان پیارے مجاہدوں اور جانبازوں پڑھنا لگے جو اس کھیل سے سینکڑوں میل دور اپنے مورچوں میں ڈٹے ہوئے ہیں اور وطن کے دفاع کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں انہیں کیا خبر کہ ایک جرنیل نے جج کو کیا کہا انہیں کیا خبر کہ وطن کے دفاع پر توانائیاں صرف کرنے کی بجائے وہ ججوں اور سیاستدانوں کے خلاف سازشے کرنے پر اپنی توانائیاں خرچ کر رہے ہیں انہیں کیا خبر وہ تو بے قصور ہیں ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے یہی وہ ڈکٹیٹر میرے بھائیوں لاہور کے باسیوں یہی ہیں وہ ڈکٹیٹر اور سیاسی کھیل کھیلنے والے جو باقی فوج کی وردی کو داگدار کرتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ یہ ہیں وہ چہرے میرے دوستوں بھائیوں بہنوں آج الحمدللہ ہمارے بیانیوں کو یعنی ووٹ کو عزت دوستوں کو پورے پاکستان کی قوت الحمدللہ اب ختم ہو جانا چاہیے ایٹمی قوت ہونے کے باوجود پاکستان خطے میں تمام ممالک سے آج پیچھے رہ گیا ہے کتنے دکھ کی بات ہے یہ جالی سیٹ اپ جاری رہا تو اتنا نقصان ہوگا جس کی تلافی کسی کے بس میں نہیں رہے گی یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں لاہور والوں الحمدللہ آج ہماری جد و جہد ایک نئے فیصلہ کن مرلے میں داخل ہو رہی ہے آپ اس نئے مرلے کے لیے گھروں سے نکل پڑے پھر نہ کہنا کہ ہمیں پتا نہیں چلا پھر نہ کہنا کہ ہمیں علم نہیں ہوا میں خاص طور پر نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ پاکستان کو بچانے کے لیے آج اسی جذبے کے ساتھ اتھ کھڑے ہوں جس جذبے کے ساتھ آپ کے بزرگ اپنی جوانی کے دنوں میں پاکستان بنا لے کے لیے نکلے تھے اب ہم اس جالی سیٹ اپ کا حصہ نہیں بن سکتے اب یہاں بیٹھنا قوم سے زیادتی اور نائنصافی ہے اس نظام کو بدلے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے نہور والوں اور پاکستان والوں غور سے میری بات سن لو اس نظام کو بدلے بغیر اب کوئی چارہ نہیں یہ ملک مزید غیر جمہوری دخل اور مداخلت کی تاب نہیں لاسکتا اور جو دخل اندازگیاں کرتے ہیں خاص طور پر میں ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں یہ ملک اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا یہ ملک جیم ہو چکا ہے بالکل جیم ہو چکا ہے اور اس نظام کو بدلے بغیر اب آپ آگے نہیں بڑھ سکتے یہ جو ہائی ٹیک جمہوریت جس کو اگوا کیا ان لوگوں نے اس میں آپ کا اور آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں بالکل نہیں ہے اس بات کو جتنی جلدی سمجھ لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے لہٰذا آج ہمیں ایسا نظام چاہیے جس میں ریاست کے اوپر کوئی ریاست نہ ہو یاد رکھیں میری بات غور سے سنیں کوئی فوج اپنی قوم سے نہیں لڑ سکتی آج جب آپ اپنی آزادی منوا رہے ہیں اپنے زورے بازو سے اور اپنے حقوق حاصل کرنے پر زور دے رہے ہیں بیکار جالی مقدمات درس کرنے کے سوا یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ان سے مت خوف کھائیں کیونکہ یہ خود آپ سے خوف زدہ ہے ان کو بتائیں قوم کے حقوق سلب کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے اپنی خود مختاری حاصل کریں بھائیوں اپنے ووٹ کی عزت حاصل کریں یہ آپ کو لینی پڑے گی حاصل کرنی پڑے گی کیا ہم انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد چند جڑنیالوں کے غلام بن جائیں پوچھو یہ سوال اپنے آپ سے کیا اس طرح کی غلامی آپ کو قبول ہیں ایک آزادی انیس سو سنتالیس میں ہم نے حاصل کی تھی ایک آزادی آج حاصل کرنے کا دن آ چکا ہے آج اس سیلیکٹڈ سیٹ اپ کا یہ ڈراما اپنے منت کی انجام کو پہنچنا چاہئے مسلم لیگ نون کے عرقینِ قومی و سباہی اسیمبلی نے از خود ہمیں اسطیفے دینے شروع کر دیئے ہیں میں اپنے ان ساتھیوں پر فقر کرتا ہوں جو چٹان کی طرح اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور منفیت کندوں کی بھرمار کے باوجود کوئی کمزوری نہیں دکھا رہے جب بھی پی ڈی ایم ان اسطیفوں کو پیش کرنے کی ہدایت دے گی جب بھی مولانا فضل و رمان صاحب یہ ہدایت دیں گے ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے میں اپنے بھائیوں اور بہنوں بالخصوص نواجوانوں سے سوال کرتا ہوں یہاں منٹو پاک یہ منٹو پاک تھا اس کا نام منٹو پاک تھا انیس سو چالیس میں کھڑے ہو کر پاکستان حاصل کرنے کا عظم کرنے والے اپنے بزرگوں کی روایت کو آپ زندہ کریں گے کیا اپنے وطن کو ان زنجیروں سے آزاد کرانے کا عظم کریں گے کیا اس ناکام نظام سے نجات حاصل کرنے کا عظم کریں گے کیا ووٹ کو عزت دلمانے کا عظم کریں گے اگر آپ نے ساتھ دیا تو نواز شریف کی یہ بات نوٹ کر لیں انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان پاہندہ بات